کئی کاروباری لوگوں نے مجھے کئی دفعہ کہا حضرت ہم یہ کام کر دیں اچھا خیر کا کام تھا میں نے کہا بھی کر دیں جتنا پیسہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ دس کنہ دیں گے تو وہ کہنے لگے جی آپ گرنٹی کرتے ہیں میں نے کہا بلکل میں گرنٹی کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور اللہ نے ان کو دس کنہ سے زیادہ عطا فرمائے ہم نے اللہ تعالیٰ ایک مسجد بنائی دار و ہدا کے نام سے واشنگٹن ڈی سی میں اللہ کے فضل سے جب مسجد بن گئی تو لوگوں کی آمد شروع ہو گئی اور یہ بات دور دور تک پھیل گئی ایک نیوار کے ساتھی تھے انہوں نے مجھے فون کیا کہنے لگے حضرت ہمارے اس علاقے میں مسجد نہیں ہیں اور ہم اگر بنانا چاہیں بھی صحیح تو ہم بنا نہیں سکتے آپ کو اللہ نے لوگوں کی محبت ایسی دی ہے کہ آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں آ جائیں اور مسجد بنوانے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے حجرت کرتے ہیں چنانچہ ہم واشنگٹن میں بہت سیک اپنے حمدل کے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے اور بچے خوش تھے ہم نے نیت کر لی کہ ہم ہی یواب چلتے ہیں اب جب یک دم کہا تو ساری جواد کے لوگ پریشان حضرت آپ نراض ہو گئے بھئی نراض کی بھائی کوئی بات نہیں ہے ایک بندے نے کہا کہ مسجد بنانا ہے تو میں اللہ کے گھر بنانے کی نیت سے یہاں سے جا رہا ہوں سب کچھ چھوڑ گئے خیر ہم وہاں چلے گئے اب وہاں پہ بلکل نیا محول کوئی بندہ واقف نہیں کوئی آبادی کو نہیں جانتے دل بھی نہ لگے بچوں کا خیر میں نے اس سے کہا کہ اچھا بھئی ہم مسجد بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے اس نے کہا جی پلات خریدیں گے پھر نقشہ بنوائیں گے پھر اس کے اوپر عمارت تعمیر کریں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ آباد کریں گے میں نے کہا نہیں یہ لمبہ روٹ ہے اس پہ نہیں جانا کہنا گا پھر میں نے کہا کہ ہر پلات کو جب اپروو کرواتے ہیں تو اس وقت مشکل ہوتی ہے وہ اپروو والی نہیں دیں گے کہ یہاں مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں آپ پلات خرید بھی لیں گے تو آپ کا پلات کسی کا آپ کا نہیں یود فرمٹ جو نہیں ملنا کہنا گا پھر کیا گریں من کا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو جگہ پہلے سے ہی عبادت کی نیت سے بنی ہوئی ہے نا اس کو خریدیں اس میں تو میں یود فرمٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں اسی یہ کہ وہ تو بنی عبادت کے لیے ہے اب اس کے لیے جو گرجے تھے وہ یا سینی گاؤگ سینی گاؤگ جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو سینی گاؤگ کہتے ہیں اچھا عیسائی جو ہیں یہ گرجے بیچ دیتے ہیں یہودی اپنی عبادت گاہ نہیں بیچتے وہ چونکہ پیسوں والے لوگ ہیں وہ تانہ نہیں سننا پسند کرتے کہ جی فلان جگہ سینی گاؤگ بیچ گیا ہم نے کبھی نہیں سنا تھا اللہ کی شانت کہ جس جگہ میں ہم مسجد بنانا چاہتے تھے وہاں پہ ایک سینی گاؤگ تھا چھوٹا سا تھا اور وہ بکنے کے لیے تیار ہو گیا یعنی سیل کا بورڈ لگ گیا وہ لوگ بڑا سینی گاؤگ بنانا چاہتے تھے اور ان کو اس کے لیے پرانا بیچنا تھا میں نے اپنے دوست کو کہا کہ دیکھو یہ سینی گاؤگ بکرا ہے ہم اسی کو خرید لیتے ہیں چنانچہ ہم نے ان سے بات کی ان یہودیوں نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے ہم سے ون ملین ڈالر مانگے یعنی دس لاکھ ڈالر مانگے پاکستان کا جیسے آج تو پندرہ کروڑ ہے کسی زمانے میں دس کروڑ روپیہ بڑھا تھا ہم نے ہم سے بات کر کے کچھ پیسے کم کروائے تو وہ نو لاکھ تک آمادہ ہو گئے جی ہم آپ کو نو لاکھ میں دے لیں اب ان سے ہماری بات چیت ہو گئی جب واپس گھر آئے تو یہ بندہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جی یہ نو لاکھ ڈالر ہم کہاں سے دیں گے میں نے کہا بھئی جس کا گھر بن رہا ہے نا وہ پیسے کا انتظام کر دے گا فکر نہ کر دیں پھر وہ کہنا کہا جی اس کے لیے فنڈ ریزن کرنی پڑے گی چندہ کرنا پڑے گا میں نے کہا بھئی ہم نے زندگی میں کبھی چندہ تو کیا نہیں ہے نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایسا سکھایا ہے کہنا کہا پھر مسجد کیسے بنے گی میں نے کہا بھئی مسجد تو بن جائے گی اگر کوئی بندہ نو لاکھ ڈالر خرچ کر دے تو اللہ اس کے رزق میں بہت برکتیں دیں گے اور اس کو اس کے پیسوں سے دس گنا زیادہ واپس دے دیں گے تو میری باتیں سن کے وہ مجھے بار بار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ گرنٹی کریں گے میں نے کہا بھئی آپ کاغذ پر لکھ لو اور میرے ہاتھوں کے اور پاؤں کے انگوٹھے لگوالو کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بندے کم ان کم دس دیں گے وہ کہتا ہے اچھ ہمیں ہمت کرتا ہوں لو جی اس بندے نے جو اپنے پاس پیسے تھے کوئی دو چار لاکھ ڈالر وہ نکالے کچھ بیوی کے نام رکھے ہوئے تھے وہ نکالے کچھ بچوں کے نام رکھے ہوئے تھے کچھ اس نے والدین کو بھیجے تھے وہ بھی اس نے پاکستان سے واپس مگا لیے اور ہمت کر کے اس اللہ کے بندے نے نو لاکھ ڈالر مکمل کر لیے مجھے آکے اس نے بتایا کہ یہ کہ نو ڈال لاکھ ڈالر میرے پاس ہو گئے ہیں اب کیا کریں میں ان کا فیمنٹ کر کے تو ہم چابی لیتے ہیں اور مسجد شروع کر لیتے ہیں ہم نے ان یہودیوں کو فیمنٹ کی ان سے چابی لی اور مسجد کی صفائی کر کے اس میں ازان نماز شروع کر دی اب جب پانچ وقت کی نماز ہونے لگی اور جمعہ ہونے لگا تو عبادی کے لوگ گہران کہ یہ مسجد کس نے بنائی اور کس نے خرید دی اور کون ہے جس نے پیسہ لگایا جو کوئی میرے پاس آتا آ کے پوچھتا جی کہ مسجد کے پیسہ کس نے لگایا ہے تو میں کہتا جس کا گھر ہے نا اس سے پوچھو جا کے کہ یہ مسجد کا پیسہ کس نے لگایا ہے میرا گھر تو نہیں ہے اللہ کا گھر ہے اس سے پوچھو جا کے تو عبادی والے خاموش ہو گئے اب یہ بندہ جس نے نو لاکھ ڈالر لگائے تھے یہ میرے پاس ایک دن بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا مجھے کہتا ہے حضرت میں نے پوری زندگی میں جو کمایا تھا وہ تو میں نے سب آپ کے کہنے پہ لگا دیا اب میں کیا کروں میں نے کہا دیکھو بھئی آپ کے دو مکان ہیں ایک مکان میں بیو بچوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور دوسرے مکان کو آپ نے کرائے پہ دیا ہوئے ہیں کہتا ہے ہاں میں نے کہا وہ جو دوسرا مکان کرائے پہ دیا ہوئے ہیں اس کو بیچ دیں اور جو پیسہ آپ کو ملے اس سے آپ اور بھی مکان خرید دیں اور پروپرٹی کا کام کرنا شروع کر دیں وہ پروپرٹی کا کام کرنے والا بندہ تو نہیں تھا مگر میرے کہنے پہ اس نے چار لاکھ ڈالر میں مکان بیچا اور پھر اس سے ایک اور مکان خرید دا پھر اس پہ پروپٹ ہوا تو اور مکان خرید دا اور اس نے ریال سٹیٹ کا کام ہی شروع کر دیا ہم تین سال وہاں پر رہے تیسرے سال فجر کی نواز کے بعد وہ میرے پاس آ کر بیٹا کہتے ہیں اللہ نے آپ کی جبان کی بات پوری کر دی میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا حضرت میں مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں اور اس وقت آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نو ملین ڈالر کی پروپرٹی کا مالک ہوں اس وقت نو لاکھ ڈالر دیئے تھے اللہ نے دس گناہ اس کو واپس پہنچا دیا وہ نو ملین کی پروپرٹی کا مالک پر گیا اتنا پیسہ اللہ نے اس کو دیا لہٰذا جو مندہ اللہ کی گھر پہ لگاتا ہے یہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے کم مز کم دس گناہ ورنہ اگر زیادہ توقع لو تو بیس گناہ پچاس گناہ سو گناہ سات سو گناہ واللہ یضاعف لیمی شاہ بغیرِ حصاب اللہ اس کو بھی جتنا چاہیں بڑھا دیتے ہیں اتنا اللہ واپس پہنچا ہے